ڈیر فرینڈز، میڈیکل سائنس بہت واسٹ ہے میڈیکل فیلڈ میں ہر روز کچھ نہ کچھ نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا انوینشن بھی ہوتا رہتا ہے اور ان سب کو ایکسپین کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈیفیکلٹ میڈیکل ٹرمز کا یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ نرسنگ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کسی ہاسپیٹل میں ایسا نرسنگ آفیسر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی روزانہ ہی بہت سارے میڈیکل ٹرمز سے دوچار ہونا پڑتا ہوگا ان میں سے بہت سے ٹرمز کا آپ کو میننگ بھی پتا نہیں ہوگا اور بہت سے ٹرمز تو ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اس لیے میڈیکل فیلڈ میں اپنی نالیج کو ایک سٹرانگ بیس پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کو ان میڈیکل ٹرمز کے میننگ بہت اچھے سے پتا ہونے چاہیے اپنے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ میڈیکل ٹرمز کے بارے میں پڑھیں گے فرینڈز میڈیکل ٹرمز سے ریلیٹڈ دو ویڈیوز میں آلریڈی بنا چکا ہوں جن کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ ان کو بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی نالیج امپروو ہو سکے اور آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور میں آشیر سنگھ سوگت کرتا ہوں آج کا پہلا میڈیکل ٹرم ہے انکونشیسنیس فرینڈز انکونشیسنیس ایک ایسی عوستہ ہے جو تب ہوتی ہے جب سویم اور پریابرن کے پرتی اویرنیس یا جاگرکتہ بنائے رکھنے کی چھمتہ کھو جاتی ہے یہ ہے ایک ایسی عوستہ ہے جس میں لوگوں یا دوسرے انوارمنٹل اسٹیمولیس کے پرتی پرتیقریہ کی کمپلیٹ یا نیر کمپلیٹ کمی ہو جاتی ہے انکونشیسنیس traumatic brain injury brain میں oxygen کی اپریابت supply severe drug intoxication جس سے central nervous system کی activity depress ہو جاتی ہے جیسے کی alcohol اور دوسری hypnotic یا sedative drugs گمبھیر تھکان درد anesthesia یا کسی انیہ کاران کے پرنام سروپ ہو سکتی ہے آئیے فرینڈز اب بڑھتے ہیں اپنے next term کی طرف ہمارا اگلا term ہے anesthesia anesthesia sensation یا awareness کے پرتیق controlled اور temporary loss کی عوستہ ہے جو کی چکتسہ اددیشیوں کے لیے پریریت ہوتی ہے ان میں کچھ یا سبھی پرکار کے pain relief یا prevention of pain muscle relaxation loss of memory اور unconsciousness شامل ہو سکتے ہیں anesthesia کئی پرکار کے medical اور surgical procedures کے painless performance میں help کرتا ہے بینہ anesthesia کے ایسے procedures کرنا گمبیر یا اصہینیہ درد کا کاران بنتا ہے anesthesia کی مکھے روپ سے تین کٹیگری ہوتی ہیں پہلی general anesthesia دوسری sedation اور تیسری regional اور local anesthesia فرینڈز جنرل anesthesia میں injectable یا inhalable drugs کے اپیوگ سے central nervous system کی activity کو suppress کیا جاتا ہے جس سے unconsciousness اور total lack of sensation ہو جاتا ہے اس پرکار کے drugs کو general anesthetics کہتے ہیں sedation بینہ بےہوشی کے anxiety اور long term memory دونوں کے بننے کو روک کر central nervous system کی activity کو کچھ حد تک کم کر دیتا ہے اور friends regional اور local anesthesia میں body کے specific part میں nerve impulses کی transmission کو روک جاتا ہے اس ستی کے آدھار پر اس کا اپیوگ اکیلے جس میں بیقتی پوری طرح سے conscious رہتا ہے یا پھر general anesthesia یا sedation کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پرکار کی drugs کو regional اور local anesthetic agents کہا جاتا ہے friends اب بڑھتے ہیں اپنے next term کی طرف ہمارا next term ہے hypoxia friends hypoxia ایک ایسی اس ستھی ہے جس میں body یا body کے کسی region کے tissues میں پریابت ماترہ میں oxygen کی supply نہیں ہوتی ہے hypoxia کو generalized اور local دو روپوں میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے generalized hypoxia پوری body کو پرحاویت کرتا ہے جب local hypoxia body کے کسی specific region کو پرحاویت کرتا ہے آئیے friend اب بات کرتے ہیں اپنے next term کے بارے میں ہمارا next term ہے sinosis friends sinosis ایک ایسی استhtitی ہے جس میں body tissues کا رنگ بدل کر bluish purple ہو جاتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ پرحاویت body tissues کی capillary bed کی red blood cells میں hemoglobin سے جڑی oxygen یعنی oxy hemoglobin کی ماترہ میں کمی ہو جاتی ہے sinosis عام طور پر body tissues کے ان اس ثانوں پر ہوتا ہے جہاں skin پتلی ہوتی ہے جیسے کی mucous membrane haunt nail bed اور ear lob آدھی friends اب بڑھتے ہیں اپنے next term کی طرف ہمارا next term ہے hypertension hypertension کو high blood pressure بھی کہتے ہیں یہ ایسی long term medical condition ہے جس میں arteries میں blood pressure بڑھا ہوا رہتا ہے high blood pressure کو primary یا essential hypertension اور secondary hypertension دو روپوں میں ورگی کرت کیا جاتا ہے primary hypertension کو essential hypertension یا idiopathic hypertension بھی کہتے ہیں primary hypertension عام طور پر موٹا پہ hypertension کی family history یا unhealthy lifestyle practices جیسے کی alcoholism smoking یا high lipid food intake کی وجہ سے ہوتا ہے primary hypertension 85 سے 90 پرتیشت hypertensive patients میں دیکھنے کو ملتا ہے وہیں secondary hypertension پہلے سے موجود کسی disease condition جیسے ki diabetes mellitus kidney function diseases یا tumor آدھی کی وجہ سے ہوتا ہے کئی طرح کی medications کے side effects کی وجہ سے secondary hypertension ہو سکتا ہے secondary hypertension کی 5 سے 10 پرتیشت hypertensive patients میں دیکھنے کو ملتا ہے stroke stroke ایک ایسی medical condition ہے جس میں brain میں poor blood flow کی وجہ سے brain کی cells کی death ہونے لگتی ہے stroke mokhya روپ سے دو پرکار کا ہوتا ہے پہلا ischemic جو کی brain میں کم blood flow کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا hemorrhagic جو bleeding کی وجہ سے ہوتا ہے friends دونوں ہی پرکار کے stroke کی وجہ سے brain صحیح سے کام کرنا بند کر دیتا ہے 1970 میں World Health Organization stroke کو ایک cerebro vascular کارن کی وجہ سے neurological کمی کے روپ میں پریبھاشت کیا جو 24 گھنٹے سے ادھک سمیہ تک بنی رہتی ہے یا 24 گھنٹوں کے اندر patient کی death کی وجہ سے بادد ہو جاتی ہے آئیے friends اب بڑھتے ہیں اپنے next medical term کی طرف ہمارا next medical term ہے شوک friends شوک ایک ایسی عوستہ ہے جس میں circulatory system کی problem کے کارن body کے tissues میں پریابت blood flow نہیں ہوتا ہے شوک کے شروعاتی لکشنوں میں weakness fast heart rate fast breathing sweating anxiety اور پیاس کا بڑھ جانا شامل ہے شوک کو انترنہیت کارنوں کے آدھار پر چار پرمو low volume shock دوسرا cardogenic shock تیسرا obstructive shock اور چوتھا distributive shock friends low volume shock جسے hypo volumic shock بھی کہتے ہیں bleeding diarrhea یا vomiting کے کارن ہو سکتا ہے cardogenic shock heart attack یا cardiac condition کے کارن ہو سکتا ہے obstructive shock cardiac tamponade یا tension pneumotherex کی وجہ سے اور distributive shock sepsis anaphylaxis spinal cord کی injury یا کچھ medications کی overdose کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو friends یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے کچھ basic medical terms کے بارے میں پڑھا I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کی knowledge بھی کافی improve ہوگی ہم آگے بھی آپ کے لیے اسی طرح کے ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو فورا ہی ہمارے youtube channel hospital نوکری کو subscribe کر لیجے اور ساتھ ہی bell icon کو press کر دیجے تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کا notification آپ کے پاس تک پہنچ جائے thank you for watching موسیقی